اعوذ باللہ من الشیحون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا کلاس ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایج بی اس اے بی یعنی ہپیٹائیٹس بی سرفیس انٹی بورڈی یہ ہپیٹائیٹس بی انٹی بورڈی دو ہفتوں سے لے کر سولہ ہفتوں بعد جب ایج بی اس اے جی کی ایکسپوجر ہو چکی ہوئی لیکن بندہ پہلے سے ایکسپوجر ہو اس کے سولہ ہفتوں تک جب ہیج بی اس اے جی جو ہپیٹائیٹس سرفیس انٹی جین ہے وہ موجود ہو اس کے خلاف یہ ہیج بی اس اے بی یعنی ہپیٹائیٹس بی سرفیس انٹی بورڈی بن جاتا ہے وین ایکیوٹ انفکشن آف ہپیٹائیٹس بی ریکور انڈ ہیج بی اس ڈسپیر ہیج بی اس اے جی جب ڈسپیر ہو جائے ختم ہو جائے اس کے بعد وہ ریکور ہو جائے ہیج بی اس اے جی سے تو پھر یہ جو ہیج بی اس اے بی ہے ہپیٹائیٹس بی سرفیٹ انٹی بوڈی ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بندہ ایکسپوجر ہو ہپیٹائیٹس بی کا اس کے بوڈی میں ہپیٹائیٹس بی سرفیس انٹی جن موجود ہو جب اس کے سولہ ہفتے ہو جائے سولہ ہفتوں کے بعد اس کے خلاف یہ ایج بی اس اے بی یعنی ہپیٹائیٹس بی سرفیس انٹی بوڈی بن جاتا ہے ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جب پہلے سے جسم میں پہلے سے بوڈی میں ہپیٹائٹس بی کا جو وائرس ہے اس کا انٹیجین موجود ہو تو جب آپ ایج بی اس اے بی کا ٹسٹ کریں تو اس میں آپ کے ساتھ پوزیٹیو ایج بی اس اے بی پوزیٹیو آجائے گا کیونکہ پہلے سے ہمارے پاس جو ایج بی اس اے جی ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے خلاف ایج بی اس اے بی بن جاتا ہے یعنی ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹی بوڈی بن جاتا ہے ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹیجین کے خلاف سب سے پہلے یا تو نیچرلی موجود ہوگا ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹی بوڈی یا نیچرلی موجود ہوگا اور یا آپ کے ساتھ وکسینیشن کے طروح آپ کے ساتھ یہ انٹی بوڈی آپ کے جسم میں موجود ہوگا جس طرح پہلے سے ایک بندے کو پہلے سے اس کا ہپیٹائیٹس بی کا وائرس جو ہے اس سے ریکاور ہو چکی ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے پھر ڈاکٹر حضرات یہ معلوم کرتے ہیں کہ ابھی اس کے جو جسم میں ہپیٹائیٹس بی انٹیجین موجود ہے کہ نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے ایج بی اس اے بی کا جو ٹسٹ ہے وہ پریسکرائب کرتا ہے ایڈوائز کرتا ہے اور اس کے بعد دائیگنوز آفٹر وکسینیشن جب وکسینیشن کرے وکسینیشن کے بعد اس کے جسم میں اس کے بوڈی میں یہ دیکھتا ہے کہ ابھی اس کے جسم میں ہپیٹائیٹس بی سرفیس انٹی بوڈی موجود ہے کہ نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ٹسٹ ایڈوائز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہے پروسیجر پروسیجر کس طرح ہے اپیٹائٹس بی سرفیس انٹی بارڈی کا پروسیجر کس طرح ہے سب سے پہلے آپ تین ایمل وین سے بلڈ لیں گے یا آپ ریٹ ٹاپ ٹیوب میں لیں گے اور آپ جیل ٹیوب میں بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ سنٹری فیوج کریں گے سنٹری فیوج مشین کے ذریعے یہ ہمارے پاس سنٹری فیوج مشین ہے اس میں آپ اس ٹیوب کو رکھیں گے جب وہ سنٹری فیوج ہو جائے سیرم اس سے الگ ہو جائے اور جو ریٹ سیل وغیرہ یا سارا کچھ الگ ہو جائے تو پھر آپ اس ٹیسٹ کو رنگ کریں گے اور رنگ کس طرح کریں گے یا ریپٹ کیسٹ کے ذریعے آپ اس کو رنگ کریں گے یا آپ الائزہ کی طروبی آپ اس ٹیسٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں رنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا ریپٹ ٹیسٹ اور ایک ہو گیا الائزہ یہ ہمارے پاس ہے الائزہ کیٹ ہے اور یہ ریپٹ کیسٹ ہے آپ دونوں متر سے اس ٹس کو رنگ کر سکتے ہیں اگر یہ لائن آپ کے ساتھ سی والا یہ سامنے جو سی کے سامنے لائن ہے اگر یہ اپیر ہو جائے نہ مدار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹسٹ بالکل صحیح ہے کنٹرول ہے پروسیجر سارا کچھ سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر یہ دوسرا لائن بھی اپیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹسٹ ہے اور یہ آپ کے ساتھ پوزٹیو ہے اس طرح آپ الائزر ٹسٹ جو کیڈ ہے آپ اس کے ذریعے بھی اپفیسٹس کو رنگ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں نورمل رینج پر نورمل ویریو کتنا ہے ریپٹ کیسٹ ٹکنیک کے ذریعے اگر آپ کریں تو صرف آپ کو یہ پوزٹیو اور نگیٹیو انڈیکیٹ کرے گا اگر صرف یہ سی والا لائن آ جائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نگیٹیو ہے اور اگر ٹی والا لائن میں یہ دونوں نہ مدار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس پوزٹیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹ کے سیٹ سے اگر آپ کریں ٹکنیک سے تو آپ لوگ رپورٹ میں صرف پوزیٹیو اور نگیٹیو لکھیں گے اگر دونوں لائن اپیئر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیٹیو آپ دیں گے رپورٹ میں اگر ایک لائن صرف سی والا لائن نامدار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نگیٹیو ہے رپورٹ میں آپ نگیٹیو لکھیں گے اور اگر الائزہ کے درو آپ کریں تو اس کا نورمل ویلیو جو ہے وہ ہے مائکرو انٹرنیشنل یونٹ پر میلی لیٹر یہ اس کا نورمل رینج ہے تینک یو تینک یو سو مچ فوریور اٹینشن